نمسکار سواگت ہے آپ کا ای بی پی گنگا میں میں وبدیش آپ دیکھ رہے ہیں وشلیشن وشلیشن میں آج بات ہوگی مصیبت سے ملائم کی جنگ کی کیونکہ سو گھنٹے ہو گئے ہیں لیکن ان کی طبیعت نازک ہے وہیں بات کریں گے دلت مورشے پر مایا کے کاشی رام والے پاٹ کی جسے اکھلیش شیادوں کے دلت کاٹ کی کاٹ کی روپ میں دیکھا جا رہا ہے ساتھی بات ہوگی آدھی پورش کی جو ویواد پورش بن گئی ہے جس کے کردار پر مہا بھارت چڑھ گئی تو بنے رہیے اگلے آدھے گھنٹے تک کیونکہ اب ہوگا وشلیشن آج وشلیشن کی شروعات ملائم کے لاؤس انگرز کی سو گھنٹوں سے ملائم سنگھ یادہ گروگرام کے میدانتہ اسفتال میں بھرتی ہیں انہیں آئی سیو میں رکھا گیا ہے لیکن ابھی بھی ان کی طبیعت نازک بنی ہوئی ہے کیونکہ بدوار کو ہیلتھ بولیٹن پر سب کی نظر تھی سوچا تھا کہ اچھی خبر آئے گی لیکن جب ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی طبیعت میں زیادہ صدھار نہیں ہے تو سماجوادی پارٹی کے کارکرتاں ماجوس ہو گئے لیکن اس مشکل وقت میں پورا پریوار ایک ساتھ کھڑا ہوا ہے ملائم کی ہیلتھ ریپورٹ آئے کارکرتاؤں میں ماجوسی چھائے جو اسپطال کی طرف سے ہیلتھ بولیٹن آیا اس میں بھی کوئی رہت دکھائی نہیں دی جیون رکھشک دوائیوں سے ملائم سنگھ یادو کا اپچار کیا جا رہا ہے شہر شہر پرارتھنا ملائم کے لیے ساتھ دھنا کارکرتاؤں کا یہ ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ ملائم سنگھ یادو جل سے جل سوست ہوں گے اور ہمارے بیچ جل سے جل نجر بھی آئیں گے پچھلے سو گھنٹے سے سپا سنستھاپک ملائم سنگھ یادو کی طبیعت نازک بنی ہے وہ میدانتہ کے آئی سی او میں بھرتی ہیں وہ دوار کو سب کی نظر ہیلتھ بولٹین پر ٹکی تھی لیکن جب ہیلتھ ریپورٹ آئی تو میدانتہ کے باہر کھڑے ان کے سمرتکوں میں مایوسی چھاگے ہیلتھ بولٹین میں ملائم کی دبیعت نازک بتائی گے اگلے چوبیس سے آنٹالیس گھنٹے بھاری ہیں ایسے میں پوری امید دھرتی کے بھگوان پر ٹکی ہے جو چوبیس گھنٹے ملائم سنگھ یادو کی علاج میں لگے ہیں جو ہیلتھ بولٹین آیا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ملائم سنگھ یادو کی حالت ابھی بھی گمبھیر بنی ہوئی ہے وہ لیکن اسٹیبل ہے تو کئی نہ کئی ملائم سنگھ کی حالت جو چار دن پہلے تھی وہ آج بھی بنی ہوئی ہے جیون رکشک دوائیوں سے ملائم سنگھ یادو کا اپچار کیا جا رہا ہے بات کی جائے نیتاؤں کا تو میدانتہ اسپطال میں تمام نیتاؤں پہنچ رہے ہیں ہریانہ کے مکہ منتری منور لال کھٹر بھی میدانتہ اسپطال میں پہنچے اور انہوں نے بھی اکھلیش یادو سے مل کر ملائم سنگھ کا حال چال جانا اس مشکل وقت میں پورا سماج ودی پریوار ایک ساتھ کھڑا ہے اکھلیش یادو سے لے کر شوپال یادو اور رامکوپال یادو سے لے کر دھرمندری یادو پچھلے چار دنوں سے اسپطال میں ملائم کی طبیعت پر نظر بنائے ہیں بدوار کو ہریانہ کے سیم منوہر لال کھٹر بھی ملائم سنگھ یادو کی طبیعت کا حال چال جاننے میدانتہ پہنچے جہاں انہوں نے اکھلیش یادو سے مل کر ملائم سنگھ یادو کا حال جانا دراصل جب سے ملائم سنگھ یادو کی طبیعت خراب ہونے کی خبر آئی اسپطال میں ملائم سنگھ یادو سے ملنے والوں کا تاتہ لگیا ہر راج نیتک دل ملائم سنگھ یادو کی سلامتی کی دعا مانگ رہا سواست ہو کے جلدی ہم لوگ کے بیچ بائیں گے پوری دنیا میں کروڑوں لوگ نیتائی کے لئے دعا کر رہے ہیں نیتائی جی دیش کے بڑے نیتا ہیں اور نیتائی سے ہم لوگ کے نیتا نہیں ہمارے گارجین اب بھاوق ہیں نیتا جی نیتائی ہم لوگ کو راجنی تو چلنا سکھایا ہے ہم تو خود ان کے سواست کو لے کر کے چنتت ہیں اور لگاتار دو تین چار دن سے دیکھ رہے ہیں ٹی بی پر ہم لوگ تو یہی چاہیں گے کہ وہ سواست لاپ ان کا جلدی ہو وہی مندیر اور مسجد میں بھی ملائم کی لمبی عمر اور جلدی سواست ہونے کی پرارتنا کی جا رہی دعاوں کا سلسلہ ہر شہر ہر مندیر میں جاری ہے اب ہر کسی کو انتظار ہے ملائم کے جلد سیحت مند ہونے کا کیونکہ یہ پہلی بار ہے جب ملائم سنگھ یادو کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی ہے گروگرام کے میدانتہ سے شکتی سنگھ کے ساتھ بیورو ریپورٹ اے بی پی گنگا اور اب بات اکھلیش کے دلت داؤں کی کارٹ مایا کرائیں گے کارچی رام کا پارٹ کیونکہ جس ووٹ کے سہرے مایا وطی چار بار یوپی کی مقتمندری بنی اب انہیں اس ووٹ کے ٹوٹ جانے کی ٹنشن سبھانے لگی ہے کیونکہ جب سے یوپی چناؤں کی نتیزیں آئے ہیں اکھلیش دلت ووٹ کری جانے میں لگے ہیں اب مایا اکھلیش کسی کوشش پر پانی پھیرنے کے لیے نو اکٹوبر کو کارچی رام کا پارٹ کرانے کی دیاری کر رہی ہیں تاکہ پھر سے دلت ووٹ کو ایک جوٹ کیا جا سکے اکھلیش کی دلت داؤں کی کارٹ مایا کرائیں گے کارچی رام کا پارٹ 21 فیزدی ووٹ کی لڑائی مایا کو اپنے گرو کی یاد آئے اکتر پردیش کی راجنی ایک بار پھر دلت سینٹرک ہو گئی ہے کیونکہ جب سے سماجوادی پاٹی نے دلت ووٹ کو ریجانے کی کوشش شروع کی بسپا کی بیچائنی بڑھ گئی سپا دلت ووٹ کے سہارے اپنے یادو مسلم گڑ جوڑ کو دلتوں تک لے جانا چاہتی ہے لیکن اب مایا وطی سپا کی اس چال کی کارٹ خوجنے میں جھڑ گئی ہیں اس کے لیے مایا وطی نے بسپا کے سنسطح پر کاشی رام کو ڈھال بنایا اور اپنے دلت ووٹ جوڑنے کے لیے 9 اکٹوبر کاشی رام کی پری نیروان دیوست کے موقع پر پردیش کے سبھی منڈلوں میں کاشی رام کی کہانی سنانے کا پلان بنایا ہے مطلب گھر کر جا کر کاشی رام کی گاثہ سنائی جائے گا تاکہ دلت ووٹر کو یہ بتایا جا سکے کس سنگھرش سے بسپا کا جنم ہوا اس کے لیے مایا وطی نے اپنے سبھی زلہ دھکشوں کو تام پر لگا دیا ہے اتر پردیش میں دلت ووٹ بینک کو ستہ کی چابی مانا جاتا ہے اکھلے شیادو جہاں 2024 کی تیاریوں کے مدی نظر دلیتوں کو رجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں مایا وطی بھی اپنے اس کور ووٹ بینک کو سادنے میں ایک بار پھر سے جڑ گئی ہیں مایا وطی نے 9 اکٹوبر کو پری نیروان دیوست پر مانیور کانچی رام کی کتھا گھر گھر پہنچانے کی یوجنا بنائی ہے ہر مندل اس طرح پر انہوں نے کارکم آئیجت کرنے کے نردیش دیئے ہیں اور ایک بار پھر سے وہ اس کارکم کے جریے جو دلیتوں کے مہا نائک ہیں کانچی رام ان کو گھر گھر تک پہنچائیں گی ان کی کتھا سنوائیں گی اور دلیتوں کا وشواس حاصل کرنے کی بار پھر سے کوشش کریں گی مطلب ایک دم سیدھا ہے مائیواتی کو اپنے دلیت ووٹ کی ٹینشن ستانے لگی ہے کیونکہ اس سے پہلے 19 ستمبر کو سماج ودی پارٹی کے دیویشن کے دن بھی مائیواتی نے سپا پر نشانہ سادھا تھا اور اس کے دلیت پریم کو دھوکھا بتایا تھا دراصل بسپا کا پورا بیس اسی دلیت ووٹ پر ٹکا ہے اسی دلیت ووٹ کے سہارے مائیواتی چار بار یوپی کی سی ام بنی اگر یہی ووٹ کھیسا گیا تو بسپا کا پگلا جنہ دھار ختم ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ مائیواتی نے سپا کے اس چال کی کارٹ کے لیے اپنے گروہ بسپا کے سنستھاپک کاشی رام کی یاد دلائی ہے کیونکہ وہ کاشی رام ہی تھے جنہوں نے نہ صرف بسپا کو کھڑا کیا بلکہ مائیواتی کو اتر پردیش کا مکھی منتری بنایا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مائیواتی اپنے دلیت ووٹ کو پھر اسے جوڑ پائیں گی کیونکہ یوپی میں دلیتوں کی آبادی 21 فیزدی کے قریب ہے جس میں سے بسپا کے پاس صرف 12 فیزدی ہی بچے ہیں مائیواتی نہیں چاہتی کہ یہ بچا ہوا ووٹ بھی ان سے دور ہو جائے یہی وجہ ہے کہ مائیواتی نے پوری طاقت لگا دی ہے لیکن انہیں اکھلیش یادو سے کڑی چنوٹی مل رہی کیونکہ اکھلیش کو لگتا ہے کہ 2022 میں سپا اور بھاجپا کے ووٹ میں جو 8 سے 9 فیزدی کا گیپ رہ گیا وہ دلیت ووٹ سے ہی پورا ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ تیم منچوں پر سماج وادی پٹ دلیتوں کے اتپیلن کی آواز اٹھاتی نظر آئی دوسری طرف مائیواتی کو لگتا ہے کہ دلیت ووٹ پر ان کا حق ہے لیکن پچھلے کچھ چنو میں ان کا یہ بھرم ٹوٹا ہے دلیتوں میں جاتو ووٹ تو ان کے ساتھ کھڑا رہا لیکن پاسی سماج جس کی آبادی یوپی میں ٹھیک ٹھاک ہے اس کا چھکاؤ بھاجپا اور سپا کی طرف ہوگی اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یوپی میں 86 سیٹ آرکشت ہیں لیکن 2022 کے چناؤں میں ایک بھی سیٹ پر بسپا کا کھاتا نہیں کھولا جبکہ بھاجپا اور سپا کا ان سیٹوں پر گراف بڑھ گیا اب سوال اس بات کا ہے کہ اگر آرکشت سیٹوں پر ہی بسپا کا بیس کمزور ہونے لگے گا کے ساتھ ساتھ بسپا دلیت پہول علاقوں میں بھی ہار گئی بلکہ جن سیٹوں پر وہ پہلے نمبر دو پر تھی وہاں بھی نمبر تین پر پہنچ گئی اب سوال اس بات کا ہے کہ کیا مائیواتی دلیت موٹ کی اس لڑائی کو جیت کر پھر سے نمبر ون بنیں گی یا پھر اکلیش کے ہاتھوں یہ لڑائی ہار جائیں گی بیورو ریپورٹ اے بی بی گنگا اور اب بات آدھی پروش کی جس کے ٹیزر نے بوال مچا دیا ہے فلم میں دکھائے کرداروں پر ایسا ہنگامہ مچا کی راجنیتک دلوں کے ساتھ ساتھ سادو سنتوں نے مورچہ کھول دیا سادو سنت اسے سناتن دھرم کا اپمان بتا رہے ہیں کیونکہ اس میں جو راوڑ دکھائے گیا اسے راوڑ کم کھلجی جیسا زیادہ دکھائے گیا وہیں سوال حلمان جی کے کپڑوں کا بھی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں اور سمجھئے کہ کیوں اس کھل پر مہا بھارت شروع ہوئے ہیں سناتن دھرم کا اپمان آدھی پروش پر خماس سان سناتن دھرم پر کسی بھی بیکٹی کو حملہ کرنے کے اجازت نہیں ہے اسے بدلاؤ کرنے کے اجازت نہیں ہے سادو سنتوں کا پرہار سوالوں میں راوڑ کا کردار جس بکرت روپ سے دکھائے گیا ہے وہ گھور نیندنی ہے فلم آدھی پروش کے ٹیزر نے پوال مچا دیا ہے نہ تو یہ کئی لوگوں کو پسند آ رہا اور نہ سادو سنتوں کو راہ سا رہا یوپی کے ڈپٹی سیم بریجیش پاٹک نے اسے سناتن دھرم کے ساتھ کھلوال بتا دیا ہے سناتن دھرم پر کسی بھی بیکٹی کو حملہ کرنے کے اجازت نہیں ہے اسے بدلاؤ کرنے کے اجازت نہیں ہے ہم لوگ آدھ اکال سے اسی پرکار سے رہ کر کے بھارتی سنسکت کو پوری دنیا میں پتاکہ کے روپ میں پھرا رہے ہیں ہم ہی لوگوں نے ہمارے پورو جو نے بس دھے پوٹم کپ کا نارا دیا تھا کرپیا ہمارے سناتن دھرم پر ہمارے دھرم پر انگلی نہ اٹھائیں اسی بھی پرکار سے بھاؤناؤں کو ٹھےس پہنچ جانے والے فلموں کا پھل مانکن نہیں کیا جانا چاہیے اگر ایسا کیا گیا ہے تو گلت ہے اور اس کی جاج کر کے اس کو صحیح طریقے سے پرسطت کرنا چاہیے اگر بھاؤناؤں کو ٹھےس پہنچتی ہے جو تمام آستھاوان لوگ ہیں ان کو اس پرکار کی چیزیں سویکار نہیں ہیں ایسا لگتا ہے کہ جان بوچ کر کے بیواد پیدا کیے جاتے ہیں پکچر بنانا کوئی اپراد نہیں ہے پکچر آپ بنائیے لیکن کچھ جان بوچ کر کے ایسا کیا جاتا ہے جس سے بیواد پیدا ہو اور فلم چرچہ میں آوے رابن کا کردار بنانے کردار مانے والے کو بھی دوسرے روپے دکھانے کا پریاش کیا گیا ہے یہ بہت ہی نندنی ہے اور میں اس کی نندہ کرتا ہوں اور میرا پریاش ہے کہ پورا کا پورا سمانج بھی اس کی نندہ کرے گا اور ان کی فلموں کا آگے سے بہش کرے گا آدھی پرش کو لے کر ویروہ دھنا زیادہ ہے کہ ویجاہ دشمی کے دن کاشی میں لوگوں نے فلم کرداروں کا ہی دہن کر دی یہ آدھی پرش کو بھگوان رام پر فلم نہیں ہے آدھی پرش نے ہمارے مریادہ پرشوتم پربشی رام چندر جی کا جو جیون چرتر محصیب آلمیق نے گوسہ میں تلسیدہ جی نے لکھا ہے یہ اس کا کھلن کھلن مجاک ہے راوڑ کا جو کردار ہے وہ پورے برامر سماج کے لئے اپمانت ہے روپ ہو ایسا لگتا ہے کہ راوڑ ایک مسلمان ہے اور آکرانتہ ہے بھارت کے اوپر آکرمڑ کر رہا ہے اسی پرکار سے ہنمان جی کا جو دکھا جا رہا ہے لوگوں میں فلم کے کرداروں کو لے کر گصہ ہے سادھوس سندھ اسے ہندووں کی آستہ پر چوٹ بتا رہے کیونکہ جو ٹیزر ریلیز ہوا اس میں راوڑ کو داڑھی میں دکھایا گیا ہے جو راوڑ کم کھل جی کی طرح زیادہ لگتا ہے وہیں ٹیزر راوڑ کو پشپک میمان کے بجائے چمگادر پر بیٹھا دکھایا گیا جبکہ ہنمان جی چمڑے کے وستر پہنے دکھائے گیا وہیں بھگوان رام کے کردار میں پربھاس کا وہ چارم نہیں دکھ رہا جو رامانند ساگر کی رام آیان میں رام کا تھا کیونکہ اس میں پربھاس رام کے روپ میں موچھوں کے ساتھ دکھایا گیا جس پر لوگوں کو کڑا اہتراج راجنیتک دلوں نے اسے سناتندھرم کا اپمان بتایا ہے وہیں دوسری طرف دھارمک سنگٹھن بھی اس فلم کا ویروت کرنے لگے ہیں سوشل میڈیا میں فلم کے ویروت کرنے کر ایک آگ سی لگی ہوئی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ جب یہ فلم ریلیز ہوگی تو سینیما ہال ہوں یا مول ہوں سبھی جگہ پر اراجکتہ کی ستھی پیدا ہو سکتی ہے اس کے لیے گائیڈ لائن بھی جاری کر دی ہے کہ فلم ریلیز ہونے کے بعد کسی طرح کی کوئی دکت یا پریشانی نہ ہو سوال اس بات کا ہے کہ اس ویروت کے بعد کیا فلم میکر کوئی بدلاؤ کریں گے یا پھر آنے والے وقت اس فلم کو لے کر اور ویباد بڑے گا کیونکہ ابھی فلم کا ٹیزر آیا ہے تو بوال مچ گیا سوچئے تب کیا ہوگا جب یہ فلم بڑے پردے پر ریلیز ہوگا تو سلیب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آخر کون کون سے ایسے کردار ہیں جن کو لے کر ویباد زیادہ بڑا ہے آپ دیکھئے رامائن کا راوڑ اور آدھی پورش کا راوڑ راوڑ کیونکہ برامہ تھا ایسے میں جو رامائن کا راوڑ تھا اس کے سیر پر آپ دیکھئے دلک دیکھئے اور اس کے بعد بیش بوسا دیکھئے ایک برامہڑ والی بیش بوسا نظر آتی ہے راجہ ہے وہ مکٹ لگایا ہوا ہے لیکن جو آدھی پورش کا راوڑ ہے اس کی جو تصویر ہے وہ کھلدی سے زیادہ ملتی ہے اور کسی مغل شاہ سک جیسی نظر آتی ہے وہیں اگر ہم کرداروں کی لکھ پر جائیں رام کی بات کریں تو آپ دیکھئے رام کو ونواس ہوا تھا ایسے میں وہ چٹا جوپ دھاری تھے ان کی موچھے نہیں ہیں انہوں نے تلک لگایا اور سب سے بڑی بات یہ کہ ونواسی تھے تو ایک سند کی بیش بوسا میں تھے لیکن آپ آدھی پورش کو دیکھئے جو رام ہیں موچھے ہیں اس کے علاوہ پورا جو لکھ ہے وہ راجشاہی بنا دیا گیا ہے جو کتھا سے بلکل الگ نظر آتا ہے اب حنمان کو آپ دیکھ لیچئے چمڑے کے کپڑے پہنا دیئے ہیں آدھی پورش کے حنمان کو جبکہ رامائنڈ کے جو حنمان ہیں جو باتیں کہی گئی ہیں کہ ان کے کندے پر کچھ کی جنیو ہوا کرتی تھی تو جنیو تو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن چمڑے کا کپڑا نظر آ رہا ہے اس کے آگے اگر ہم پڑھیں سیتا کے لکھ پر جائیں تو چونکہ ونواس کال میں ان کا بھی ونواسی ویز بوسہ ہی تھی سامانی طریقے سے رہتی تھی لیکن آپ دیکھیں آدھی پورش کو جسی سیتا ہیں وہ لگ رہا جیسے آیودھیا کی رانی کے طور پر رہ رہی ہیں ونواس کے دوران اس طریقے کا چترن کر دیا گیا ہے اور چلے بالا گلد کرداروں کی بات کر لیتے ہیں کالی فلم میں ماں کالی کو سگریٹ پیتے ہوئے دکھا دیا گیا اس کو لے کر سوال اٹھے بھی بات اٹھا کہ آخر اس طریقے کی سناتن دھرم کی بھاوناوں کو ٹھے اس کیوں پہ جائے جا رہی ہے کالی فلم کے بعد بات کریں تو شمشیرہ میں ویلین کو ماتے پر تلک چندن اور تریپنڈ لگایا ہوا دکھا دیا گیا یہاں پر بھی سوال اٹھے کہ سناتن دھرمی آخر کیوں اس کے علاوہ پی کے میں تو حد ہو گئی وہاں پر بھاگوان شیو کو باتھروم میں بند دکھا دیا گیا اور اپنی جان کی بھیک مانگتے ہوئے دکھا دیا گلگڑاتے ہوئے دکھا دیا گیا تو پی کے پر بیاد ہوا اور تانڈو سیریز میں کرداروں کے نام دھرم وشیج سے جوڑے گئے اور اس کو لے کر بھی سوال اٹھا بوال اٹھا کیونکہ تمام چیزیں ہوئی تھی اسوٹیبل بائی فلم جو آئی تھی اس میں مندر میں اصلین سین فلم آ دیے گئے جس سے لو جہاد کو بڑھاوہ دینے کا عاروپ لگا تھا تو تمام ایسے فلمیں ہیں جنہوں نے یہ سوال پوچھنے کو مجبور ہو کیا کہ آخر سناتن دھرم کے ساتھ اتنا کھلوار کیوں اور اب بعد جنسنکیہ پر بھاگوات بیان بڑھا نہ ہو جائے ہندوستان کیونکہ بڑھتی جنسنکیہ دیش کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے یہ بات کسی سے چھپے نہیں اور اب اس بڑھتی جنسنکیہ پر سنگھ پرمک مہن بھاگوات نے بڑی بات کہی بھاگوات نے کہا کہ جنسنکیہ کنٹرول کرے تو یہ دھان رکھیں کہ یہ سب پر برابر لگو ہو لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی چیتاونی بھی ہے کسے کنٹرول کرنے کے چکرم ہندوستان بڑھا نہ ہو جائے ایسا بھاگوات نے کیوں کہا یہ ریپورٹ جنسنکیہ پر بھاگوات کا بڑا بیان بڑھا نہ ہو جائے ہندوستان سماج میں اگر اس کو نہیں مانا تو نیتی کیا کرے گی چائنہ سے لینی ہوگی سی ون چائلڈ پولیسی بھارت کے لیے نہیں ٹھیک جب دیش کی آبادی ایک سو چالیس کروڑ کو پار کر گئی ہو اور ہر کوئی جنسنکیہ نینترن کی بات کر رہا ہو تب سنگ پرموک موہن بھاگوات کا یہ بیان بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ دشہرے کے موقع پر جو بات موہن بھاگوات نے کہی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو چوب جائے اور اس لیے جنسنکیہ کی ایک سماجر نیتی بنے وہ سب پر سمان روپ سے لاغو ہو ایک بار بننے کے بات کسی کو چھوٹن ملے اور سماج اس کو سویکار کر لے اس لیے اس کے لیے من بنا کر اس کو لائے جائے اس کی آوش شکتہ ہے کیونکہ پھر سے سماج میں اگر اس کو نہیں مانا تو نیتی کیا کرے گی دراصل اس وقت ہر کوئی جنسنکیہ نے انترن کے لیے ون چائلڈ پولیسی کی بات کہہ رہا لیکن بھاگوات کے حساب سے ہر ورد پر یہ لاغو نہیں ہونا چاہیے تاکہ جنسنکیہ کا لیول بنا رہے لیکن یہ بات کہتے ہوئے بھاگوات میں چین سے سیکھ لینے کی بھی بات کہی اور مسئلہ شر نے ہلا دکھنا ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی